جلوہ و طالبات السلام علیکم پچھلی جو ویڈیو ہے اس میں اپنے اپنے درسی کتاب کے جو پہلی نظم ہے معرفت اللہ تعالیٰ اس کے کچھ اشعار کو دیکھا تھا اور اسے سمجھے کی کوشش کی تھی آج کا جو ویڈیو ہے اس میں ہم اسی نظم کے کچھ اشعار کو دیکھیں گے اسے سمجھیں گے پہلا جو شیئر ہے آج کی ویڈیو کا وہ ہے یسمعو ما تقولوہو فی السر والعلانیتی یسمعو وہ سنتا ہے ما مطلب جو کچھ تقولو تم کہتے ہو ہو مطلب اسے یا اسے فی مطلب میں اسر مطلب پوشیدگی یا پوشیدہ راز میں وا مطلب اور العلانیت مطلب کھلے طور پر تقولو میں وہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ایک ضمیر متصل ہے جو حالت نصب میں ہے اس لیے کہ یہ تقولو کا مفہول بھی بن رہی ہے مفہول بھی ہمیشہ حالت نصب میں آتا ہے اور ضمیر متصل ہونے کے وجہ سے تقولو جو فیل ہے اسی کے ساتھ جڑ کر آ رہی ہے فی حرف جر ہے اور اسر ماتو فلے ہے کیونکہ حرف عطف سے پہلے آ رہا ہے یہ لفظ وا حرف عطف اور العلانیت ماتو فلے حرف عطف اور ماتو فلے تینوں مل کر بنیں گے مجرور حرف جر کا سرجمہ دیکھتے ہم اس کا وہ سنتا ہے جو کچھ تم اسے پوشیدہ اور کھلے طور پر کہتے ہو یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو جو بھی کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو بھی کہتے ہیں تو وہ چاہے ہم کھل کر کہے چاہے دل میں کہے چاہے آلانیہ طور پر کہے یا چاہے دھکے شپے کہے وہ تمام چیزوں کو سنتا ہے اور اس پر جواب بھی دیتا ہے یعنی ایسا نہیں کہ اگر کوئی شخص زور سے کہتے بھی اس کو جواب دیں گا بلکہ چاہے وہ جس حالت میں ہو اگر وہ اسے پکارتا ہے تو وہ پکارنے والی کی پکار کا جواب دیتا ہے اگلا جو شیر ہے وہ ہے وَا مطلب اور يُبْسِرُ مطلب وہ دیکھتا ہے اَنَّمْلَتَ مطلب چونٹی کو فی مطلب میں جنح مطلب اندھیرہ اللیالی مطلب رات الداجیہ مطلب تاری اَنَّمْلَتَ مَفْول بھی ہی ہے یُبْسِرُ کا اسی لئے آپ دیکھ رہے کہ اس کے آخری حرف پر زبر آیا ہے مفول بھی ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے اور حالت نصب میں ہونے کے وجہ سے اس کے آخری حرف پر زبر آ رہا ہے فی مطلب میں فی ایک حرف جر ہے اس لئے جنح جو لفظ ہے تو اس کے آخری حرف پر ہمیں زیر دکھائے دیں گا اور جنح مزاق بھی ہے اس لئے اللیالی جو ہے تو اس کا مزاق الائے ہے اور الداجیہ یہ صفت ہے اللیالی کی اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے بتا دیا آپ کو کہ اگر جمع کسی ایسی چیز کی ہو جو غیر آقل ہو غیر جاندار ہو تو ہم اس کی صفت واحد مونس لاسکتے ہیں لہٰذا جو رات جو لفظ ہے وہی غیر آقل ہے اس کی ہم نے جو جمع لائی ہے وہ واحد مونس ہے اس کا ہم ترجمہ کریں گے اور وہ تاریخ رات راتوں کے اندھیرے میں کیونٹی کو بھی دیکھ سکتا ہے یعنی رات چاہے کتنی تاریخ ہو اور اس میں بھی پھر اندھیرہ ہو تو اس کے باوجود بھی وہ چونٹی جو ایک چھوٹے سا جانور ہے انسیکٹ ہے ایک کیڑا ہے اس کو بھی وہ دیکھ سکتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ رات کے تاریخ ہونے کے وجہ سے یا اندھیرے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی بسارت میں کوئی کمی آتی ہے بلکہ رات کے تاریخ اندھیروں میں تاریخ راتوں میں بھی وہ ایک معمولی سے چھوٹے سے کیڑے کو بھی دیکھ سکتا ہے تو آج کے لیے اس ویڈیو میں بھی اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آج کے اس ویڈیو میں جو اشار ہم نے دیکھا ہے اس کے معنی اور مطلب کو آپ سمجھ گئے ہوں گے اس میں جو قواعد آئے ہیں اس کو بھی آپ لوگوں نے اچھی طرح سمجھا ہوں گا اگر کوئی سوال یا کوئیسن ہو تو ضرور پوچھیں ملیں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم